لہور کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن سرویسز جو ہیں وہ شاید دس پندرہ سال پہلے والے لہور کے جتنی ہیں شہر بڑے ہو گئے سرویسز ہماری چھوٹی ہو گئی تو اب ہم اس کو بہت بڑے سکیل پر لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی شہروں کی تو پھر بھی کوئی صفائی کا سسٹم ہے مجھے یہ بہت افسوس ہوا جان کے کہ ہمارے جو دہات ہیں ہمارے جو گاؤں ہیں ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان میں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے ادھر کبھی صفائی ہوئی نہیں ہے تو یہ جو ہم ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم صفائی کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں یہ اربن ایریاز کے لیے بھی ہے اور یہ رورل ایریاز کے لیے بھی ہے انشاءاللہ تمام شہروں اور گاؤں کی صفائی ہوگی جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں مجھے آج وہ جملہ بھی یاد آ رہا ہے جب صفائی کی مہم شروع ہوئی تو میں ان کو جانتی نہیں ہوں میں ان سے ملی نہیں ہوں لیکن ایک وی لاغر ہے رضی دادا انہوں نے کہا کہ ایک بیٹی آئی ہے پنجاب میں تو جس طرح بیٹیاں گھروں کو صاف رکھتی ہیں وہ پنجاب کو بھی گھر کی طرح چمکائی گی انشاءاللہ اور آج مجھے اس روڈ شو میں یہ جان کے خوشی ہوئی میں نے different companies دیکھی میں نے excitement دیکھی مجھے ہر company نے جو یہاں پر ہے چاہے وہ machinery بنا رہی ہے یا وہ services provide کرتی ہے سب کی آنکھوں میں میں نے چمک دیکھی excitement دیکھی اور سب نے یہ کہا اب وہ پی ایم ایل این سے ہیں یا نہیں ہیں لیکن سب نے یہ بات کی کہ جب پی ایم ایل این آتی ہے تو ملک سمرتا ہے آگے بڑھتا ہے اور business بڑھتا ہے اور مجھے یہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہے پاکستان میں جو منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس پہ نواز شریف کی مہور ہے اور اگر نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے منصوبیں نکال دو شاید میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا لہور جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھیں لوگ لہور کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں وہی لہور تھا جہاں گندگی اور غلازت کے دھیر تھے کوئی والی وارث نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف لہور کو بہترین بنائیں گے بلکہ سارے 36 دسٹرکس کو چمکائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ جو لوکل بزنسز ہیں جو مشینری بنا رہے ہیں وہی مشینری باہر سے ہم لیتے رہیں دیڑھ کروڑ کی وہی ایک لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اس کو پندرہ لاک کی بنا رہی ہے تو دیکھیں ہمارے بھی کتنے پیسے بچتے ہیں اور لوکل بزنس کتنا تھرائیو ہوتا ہے اس سے انڈسٹری کو بہت فروغ ملے گا یہ جو 36 دسٹرکس میں ہم نظام لا رہے ہیں اس سے لوکل بزنسز کو تو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ایلائیڈ بزنسز کتنے ترقی کریں گے یہ ہماری سوچ ہے انشاءاللہ بہت یہ آگے بڑھے گا اور کم از کم ایک لاکھ جابز اس سے کریئٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی تو میں جو ابھی آپ کو زیشان نے بتایا کہ ویسٹ جنریشن مانویل سویپنگ ڈی سلٹنگ پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا گھر کے دروازے سے کورا اٹھانا آپ کے گھر کی دہلیز سے آپ کے دروازے سے کورا اٹھانا اور پھر دنیا جو ہے وہ صحیح کا ویسٹ is not waste it's a resource اور دنیا نے وہ اس ریسوس سے کیا کچھ بنا لیا فورچونز بنا لی اور ہم ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کورا اٹھانا کہاں سے اور اس کو کہاں جا کے ہم نے ڈمپ کرنا ہے اور یہ ایک بھی پاکستان میں لینڈفل سائٹ نہیں ہے تو ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی پانچ لینڈفل سائٹ بنا رہے ہیں اور جہاں کیونکہ کوئی جگہ مختص نہیں ہے کورا پھینکنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جہاں پہ جو خالی پلوٹ ہوتا ہے خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ ڈمپنگ سائٹ بنا لی جہاں پہ کھوڑا ڈمپ کر رہے ہیں اور وہاں سے گزرا نہیں جاتا ہے اس قدر وہاں سے جو ہے وہ ایک فاول سمیل آتی ہے اور ایک وہ آئے سو رہے وہ جگہ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ چار مہینے کے بعد ایسا نظام ہوگا پورے پنجاب کے اندر اینڈ ٹو اینڈ گاؤں میں بھی شہروں میں بھی جہاں آپ کو ہر جگہ چمکتا با چمکتے ہوئے شہر ملیں گے بلکہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ہم صاف ستری جگہوں پہ رہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی صرف اپنے گھر کے اندر نہیں ہوتی پنجاب بھی ہمارا گھر ہے پاکستان بھی ہمارا گھر ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مجھے امید ہے کہ اس کا آغاز پنجاب کرنے جا رہا ہے اور چار ماہ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور ایک بار پھر میں تمام کمپنیز جنہوں نے آج اس روڈ شو میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور جو لوکل گورنٹ ہے اس کی تمام عودے داروں کو میں شاباش بھی دیتی ہوں مبارک بات بھی دیتی ہوں اور میرے جتنے منسٹرز یہاں فرنٹ لائن میں بیٹھیں میں امید کرتی ہوں کہ اپنے اپنے شعبوں میں آپ بھی اسی طرح ریولوشنری سٹیپس اٹھائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں پاکستان کے اندر ایک مصفت تبدیلی لے کر آئیں گے بہت بہت شکریہ نواز شریف زندہ باد پاکستان پائندہ باد